دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی آج میں آپ کو گیبریل گارشا مارکیز کے ناول 100 years of solitude کی چپٹر 5 کی سمری اردو میں بیان کر کے بتاؤں گا دوستو اگر آپ اس چینل پر نیو ہو اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوٹ کروں آپ کو اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہل جائے یہ جو چپٹر 5 ہے اس میں جو ریمیڈیوز ہے جس کی شادی آریلیانو سے تیپ آئی تھی وہ جوان ہو چکی ہے شادی کی ایک شرط تھی کہ جب بھی ریمیڈیوز جوان ہوگی تب اس کی شادی آریلیانو سے ہوگی ماسکوٹے کی یہ بیٹی ہے ماسکوٹے ایک اعلیٰ جو کردار اور ایک سوسائیٹی میں مقام رکھنے والا شخص ہے یہ جب جوان ہو جاتی ہے تو اس کی شادی جو ہے وہ آریلیانو سے کر دی جاتی ہے تو اس کا اگر آپ ٹیکسٹ پڑھیں تو آپ کو بہت زیادہ اندازہ ہوگا بہت زیادہ مزا آئے گا پڑھ کر کہ جب یہ جوان ہوتی ہے تو جوانی کے دنوں کے ایک ماہ بعد جو ہے وہ ایک ماہ ہوتے ہیں جس میں اس کو مکمل طور پر بتایا جاتا ہے کہ شادی کیا ہوتی ہے اور کیونکہ یہ جو لڑکپن کی زندگی ہوتی ہے اور جوانی کی زندگی ہوتی ہے شادی کی زندگی ہوتی ہے ان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے تو اس میں تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے کچھ ایسی رسومات جو کہ ٹھیک نہیں تھی وہ ان کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے پھر اسی چیپٹر میں ایک پادری جس کا نام فادر نکور ہے تو یہ پادری جو ہے یہ فادر جو ہے وہ وہاں پر نمودار ہوتا ہے اور یہ وہاں پر اسی جگہ پر جہاں یہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر ایک چرچ تمیر کرنا چاہتا ہے پہلے وہ ہر ایک کے پاس گیا کوئی بھی اسے چندہ نہیں دیتا تھا تو اس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے لوگوں کے دل میں ایمان جو ہے یا سیمن ڈیڈلی سنز جو ہیں یا کہ جتنی بھی یہ سائیت کی ٹرمز ہیں چیزیں ہیں وہ ان کے دل میں سے نکل گئی تھی وہ مکمل طور پر اس چیز سے جاہل تھے تو پھر اس نے کیا کیا گھنٹی لئی ایک گھنٹی لے کر یہ تمام جو ہے وہ قبیلے کے تمام گاؤں کے گھروں میں گیا اور گھنٹی بجا کر کہا کہ آپ جو ہے گراؤن میدان جو ہے وہاں پر آپ جمع ہو جائیں جب تمام لوگ وہاں پر جمع ہو گئے تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک سوپر نیچرل طاقت کا آپ کو بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ کا خدا پر جو ہے وہ یقین پختہ ہو جائے گا تو اس نے ایک کرتب کیا جس کے ذریعے سے یہ چھے فٹ جو ہے وہ ہوا میں بلاند ہو گیا یہ جس جگہ بیٹھا تھا اپنے زمین سے یہ اٹھ کر چھے فٹ جو ہے وہ اوپر چلا گیا تو اس چیز نے لوگوں کو بہت زیادہ حیران کیا اور لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی مدد کی چرچ کی تعمیر کے لئے اور بڑی تعداد میں اسے جو ہے وہ امداد ملی چرچ اور چرچ کی جو ہے اس طریقے سے تمیر جو ہے وہ شروع ہو گئی اس کے بعد یہ معاملہ بھی چر رہا ہوتا ہے تو جو یہ جو لڑکا ہوتا ہے کرسپی جو کہ اٹیلین لڑکا ہے پیٹرو کرسپی پیٹرو کرسپی کو خط ملتا ہے کیونکہ آریلیانو اور ریمیڈیوز کی شادی کے ساتھ ہی پیٹرو کرسپی اور پیٹرو کرسپی اور ریمیڈیوز کی شادی ہونی تھی اب اسے خط ملا ہے کہ اس کی ماں کا جو ہے وہ طبیعت بہت خراب ہے اور وہ موت کے قریب ہے ابھی وہ اپنی ماں کو ملنے کے لئے پیٹرو کرسپی جا ہی رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ سارا اور اس چیز کو سارا کچھ وہ ماں کو دیکھ کر جب وہ واپس آتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ آریلیانو ریمیڈیوز کی شادی میں شامل ہو جائے جوما کے دین ان کی شادی ہوتی ہے اور ابھی شادی کی رسومات چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ وہ شادی کی رسومات چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ وہ سیچڑے کے دین ان کے گھر میں واپس آ جاتا ہے تو اب یہ جو امرانتہ تھی وہ بہت زیادہ جیلس تھی اس کے درمیان اور ربیقہ کے درمیان لڑائی جگڑا ہوگا اور اس نے کہا کہ اب تمہاری شادی جو ہے وہ تب ہی ہوگی جب چرچ تمیر ہوگا تو یہ پھر وہاں پر پادری بھی موجود تھا انہوں نے کہا کہ چرچ کو تو تین سال لگ جانے بننے کو جس طریقے سے چرچ بان رہا ہے تو پھر یہ جو واپس آیا ہوا لڑکا پیٹرو کرسپی ہے یہ اپنے پاس سے چند جو ہیں وہ رکوم جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ چرچ کی تمیر کے لیے دے دیتا ہے اور چرچ کی تمیر کا سلسلہ جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان لائیوری ریلیشنشپ کے جو سینز ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں یہ بعد میں ان کا جو جوز آرکیڈیو بھینڈا ہے جسے چیس نیٹر ٹری سے باندھا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پادری سے ملنا چاہتا ہوں میں خدا کو نہیں مانتا یہ کیسے ہے یہ مجھے سائنٹیفیکلی پروو کر کے بتائے کہ خدا کی مجود کی ہے نہیں ہے تو یہ رزانہ اس کے پاس آتا ہے اسے ملنے کے لیے پادری جوز آرکیڈیو بھینڈا کے پاس آتا ہے اسے ملتا ہے اسے باتیں کرتا ہے اور وہ اسے پروو کرنے کے لیے پھر اسی طرح یہ چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ چیئر کو جب یہ کوئی منتر کرتا ہے پڑھتا ہے لیکن اس سارے کے باوجود بھی جوز آرکیڈیو بھینڈا جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم مجھے دکھاؤ کہ اگر گوڑ ایکزسٹ کرتا ہے تو یعنی کہ وہ اپنی بات پہ ہے اور پادری اپنی بات پہ ہے اس کے بعد جب وہ نہیں مانتا بلکل پادری کی بات نہیں مانتا پھر پادری اس کے پاس آنا جو ہے وہ بند کر دیتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ایک لڑکا ان کا چلا گیا تھا جوز جوز آرکیڈیو جو کے جپسیز کے ساتھ بھاگیا تھا وہ واپس آ جاتا ہے اس کے اور جو ریبیکہ ہے ریبیکہ کے درمیان ریلیشنشپ جو ہے وہ بہت زیادہ گہرہ ہو جاتا ہے اور وہ جیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ شادی کریں گے وہ واپس میں شادی کریں گے وہ جو ریبیکہ ہے وہ کہتی ہے کہ میں پیٹرو گریسپی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی میں اب اسے جوز آرکیڈیو کے ساتھ شادی کروں گی اور یہ جو ہے سلسلہ آگے چلتا ہے اور پادری کہتا ہے کہ یہ جو ہے ایڈاپٹیڈ سسٹر ہے اس کے باپ نے اسے ایڈاپٹ کیا تھا یہ اس کی بہن نہیں ہے تو ان کی درمیان شادی ہو سکتی ہے تو ان کی شادی ہو جاتی ہے جو اریلیانو اور ریمیڈیوز کی شادی ہوئی تھی اریلیانو کے اریلیانو کی جو بیوی ہے اس کی دلیوری یعنی ریمیڈیوز ماسکوٹے جو ہے اس کی دلیوری دوران جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے اس کے بعد دو سیاسی پارٹیوں کا ذکر آتا ہے ایک کنزرویٹیو پارٹی ہوتی ہے دوسری لبرل پارٹی ہے جو اریلیانو کی پارٹی ہے وہ لبرل پارٹی ہے اور وہ کنزرویٹیوز کے سخت خلاف ہیں اور یہ جو ہے اس چپٹر کے اینڈ پہ جو اریلیانو ہے جو کہ لبرل پارٹی کا سربراہ ہے وہ 21 لوگوں کے ساتھ کنزرویٹیوز کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ اس چپٹر کا اختتام ہو جاتا ہے دوستو میں نے اپنے طور پر بہت بازیت طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں جلدی چپٹر سکس کی سمری اپلوڈ کروں گا اپنا بہت سارا خیار کیے گا اسلام علیکم